لگاتار سائیبر فراد کے دائرے بڑھتے جا رہے ہیں نئینے طریقے اپنا کر جو سائیبر فرادسٹرز ہیں وہ لوگوں کو کس طرح سے بیفکوف بنا رہے ہیں کس طرح سے شاتر طریقے سے ان کی جو امانداری کی کمائی ہیں وہ ہتیاتی نظر آ رہے ہیں اب ایک نیا جو سائیبر تھگی آ رہی ہے دیجٹل ارسٹ اور انویسٹمنٹ کے نام پر دیجٹل ارسٹ ایک ایسا سائیبر فراد ہے جس میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تھگی کی جاری ہے اور ایک بڑا نیکسس کام کر رہا ہے چندگرد کی اگر ہم بات کریں تو چندگرد میں لگاتار اس طرح کے معاملے سامنے آ رہے ہیں جس سے لگاتار پولیس بھی کام کر رہی ہے ایک اور تھگی کا شکار ہوئے ہیں لاکھوں روپے قریب 72 لاکھ سے بھی زیادہ کی تھگی کا شکار ہوئے ہیں وینا چیچی وہ نیوزیٹین کے ساتھ موجود ہیں مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آگے لوگوں کو جاگروک کیا جا سکے کہ کسی بھی کہ جہاں سے میں نہ آئے کوئی سی بی آئی بن کر آپ کو کال کر رہا ہے کوئی ویڈیو کال کر رہا ہے کہ کوئی آپ کو پوری طرح سے ڈرہا رہا ہے اگر آپ کو ایسا لگے تو ساتھ کے ساتھ آپ پولیس کو کال کریں یا اپنے ساتھیوں کو یا اپنے پریوارک لوگوں کے ساتھ جرور سانجھا کریں وینا مہم کیونکہ اس طرح کی ڈیجیٹل تھکی لگاتار لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا یہ ہوا کیا تھا کال آپ کے پاس آئی کس طرح کی انہوں نے ڈرائیا دھمکایا باتچیت کی انہوں نے سب سے پہلے تو مجھے کہا کہ آپ کا بومبے میں بینک اکاؤنٹ ہے آپ کے نام سے کینرہ بینک میں اکاؤنٹ ہے اور وہاں کا ایٹی ایم آپ کے نام سے ایشو ہوا ہے جو کہ نریش گوئل کے پاس ملا ہے اور نریش گوئل کے پاس دو سو چھہالیس ایٹی ایم ملے ہیں ان میں سے ایک ایٹی ایم آپ کا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے دو کروڑ روپے کی منی لانڈری ہوئی ہے پھر میں نے ان سے بتایا کہ میرا تو کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے بومبے سے اور کروڑوں والی بات تو ہمارے اس میں نہیں ہے اتنا تو پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں کہتے پھر آپ کے جو موبائل ہے آپ کا موبائل سے بومبے میں گلت میسیجز لوگوں کو جا رہے ہیں تو اس کی بہت سی آپ کے چوبیس پچیس کمپلینٹس ہیں آپ کے نام سے تو یہ فون مجھے آیا تھا تیس تاریخ کو سنڈے کے دن تو انہوں نے بتایا کہ چوبیس تاریخ کو منڈے کو صبح دس بجے آپ کو جہو تھانے میں ہونا چاہیے ورنہ آپ کو ہم یہاں سے ایرسٹ کر کے لے جائیں گے تو یہ ویڈیو کال کے جریعے آیا تھا ووٹس اپ کال آئی تھی پہلے تو ووٹس اپ کال آئی تھی آپ نے آپ کو کیا بتا رہے تھے سی بی آئی بتا رہے تھے اور جس نمبر سے وہ فون کر رہے تھے اس پر ان کا سی بی آئی کا لوگو بھی تھا اس کے بعد اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں کسی حالت میں گھر نہیں چھوڑ سکتی میرے ہسپنڈ بیڈریڈن ٹائپ ہے ان کی مجھے چوبیس گھنٹے سیوہ کرنی ہوتی ہے میں اور میرے ہسپنڈ اکیلے ہیں بچے میرے یہاں ہیں نہیں تو میں تو بالکل نہیں آ سکتی آپ جو مرجی کر لیجئے کہتے ہیں آپ کو تو لے کے جانا آپ کو تو وہاں ہونا ہی ہوگا پولیس در آ رہے تھے در آ رہے تھے پوری طرح سے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا ہم سی بی آئی سے بول رہے ہیں گورنمنٹ کے آرڈرز ہیں تو اس لیے آپ یہ جو کچھ ہم آپ سے باگ کر رہے ہیں وہ سیکریٹ رہے گی تو آپ کسی سے بتائیں گے نہیں پلس آپ سے جو ہم پوچھ رہے ہیں آپ بالکل تھنڈے دماغ سے صحیح صحیح بتائیے کیونکہ آپ کا یہ ساری ریکارڈنگ ہم نے کوٹ میں پیش کرنی ہے تو سوچ کے آپ صحیح بتائیے اسی سے آپ کو نون گلٹی یا گلٹی پروف کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے میرے سے سارے آدھار کارڈ کی ڈیٹیلز مانگ لی فوٹو مانگ لی بینک اکاؤنٹس مانگ لیے کہاں کہاں بینک اکاؤنٹس ہیں میں نے بتا دیا کہ ایک ہی جگہ ہیں وہ سارے مارنگ لیے ویڈیو کہتے ہیں کہ اب ہمیں اے جی کے آفیس میں آپ کا سارا اکاؤنٹ دینا سارے چیکس دینے پڑیں گے انہوں نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے کہیں کوئی فراڈ تو نہیں ہے آپ کے بلیک منی یا کچھ تو نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اے جی کا آفیس ہے تو ان کے پاس تو سارے ہوتے ہیں اس آپ تو وہ میرے بینک کا ریکارڈ نکال لیں اس میں سے دیکھ لیں کہتے ہیں نہیں یہ تو گورنمنٹ کے آرڈرز ہیں اس میں آپ کو جو جو ہم مانگ رہے ہوں آپ کو دینا پڑے گا تو یہ آپ کے فیور میں ہے اور اگر یہ سارا صحیح ہوا تو آپ کے اکاؤنٹ میں پورا آپ کو کانفیڈنٹ میں لے رہے پورا کانفیڈنٹ میں لے لیا اور سارا کچھ انہوں نے میرے سے پوچھ لیا سارے ریکارڈز میرے سے لے لیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کل بینک جائیے پہلے تو اسی دن بینک بھیجا اس دن وہ بینک میں تھوڑی ڈیلے ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا آپ جلدی گھر چلے جائیے شاید ان کو کوئی ڈاؤٹ ہو گیا یعنی کہ کانٹینیو آپ کے سمپرک میں تھے واتس اپ ہاں ہاں انہوں نے کہا کہ آپ اپنا فون بند نہیں کریں گے آپ پرس میں فون آن رکھ کے ہی رکھیں گے اور آپ کسی سے بات نہیں کریں گے یعنی کہ کال رہے ہیں تو وہاں انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ آپ کو اتنے پیسے کی کیوں جلد ہو تھے میں نے کہا کچھ امرجنسی ہے پراپٹی لینی ہے اور مجھے کچھ سوجھا نہیں تو میں نے وہ دو چیک اس دن کاٹ دی ہے پچپن لاکھ کا اور دس لاکھ کا اور میں واپس آگئی پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہر دو گھنٹے میں ہمیں میسیج کریں گے کہ آپ چنڈی گھڑ سے بول رہے ہیں کیونکہ آپ شہر نہیں چھوڑ سکتے آپ ایک طرح سے arrested ہیں اور آپ نے whether you are safe or not یہ ہمیں لکھ کے دینا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ ہر دو دو گھنٹے میں میں لکھ کے دیتی رہی ویڈیو کال سے بھی بات ہو رہی تھی کبھی ویڈیو کال کر لیتے تھے کبھی خالی ایسے کال کر رہے ہیں ویڈیو کال میں کیا دکھا آپ نے ویڈیو کال میں انہوں نے مجھے اپنا آفیس دکھایا آفیس میں وہ پیچھے لکھا ہوا براہن نمومبئی پولیس وہ لکھا اور ٹیبل لگا ہوا وہاں وہ بیٹھا کوئی پہتیس چالیس سال کا سمارٹ سا آدمی تھا یونی فارم میں بیٹھا ہوا اور اس نے کہا کہ اب میں دکھائی نہیں دوں گا کیونکہ یہ سیکرٹ سرویس ہے اب خالی آپ ہی پکچر میں رہو گے تو آپ کو کچھ شک نہیں ہوا میم کے اس طرح سے کیا جا رہا ہے فیفٹی فیفٹی شک ہو رہا تھا لیکن مجھے تھا کہ اگر یہ صحیح ہوا تو میں کیا کروں گی کیونکہ کوئی پتہ نہیں کوئی کسی نے فراڈ کر کے میرا آکاؤنٹ کھول لیا ہو تو میں کیسے پروو کروں گی کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے آپ کو ایک ارسٹ وارنٹ بھی بھیجا گیا تھا ارسٹ وارنٹ بھیجا تھا جس پر میری فوٹو اس سے مجھے اور لگا کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے ایسے کیسے ان کو میری فوٹو مل گیا یا میرا نام مل گیا تو میں نے وہ بھی صحیح مان لیا پھر انہوں نے کہا کہ یہ نریش گوئل ہے ایکچولی اس کے پاس سے ایٹی ایم ملے ہیں نریش گوئل کو جانتے ہیں میں نہیں جانتی نریش گوئل جیٹ ایر انہوں نے بتایا کہ جیٹ ایر ویز کا ڈائریکٹر ہے یعنی کہ وہ بھی فیک فیک رہا ہوگا تو میرا تو کوئی ایسا کنیکشن نہیں ہے تو اب اس طرح سے یہ سارا جو انہوں نے پکچر بنائی تو میں اس کے اندر فس گئی جیسے ایک امبریلا کے اندر آدمی فس جاتا ہے نا باہر نہیں نکل سکتا میرے لیے یہاں کون تھا وہاں کھائی تھی اگر میں ان کا ساتھ دیتی ہوں تو میرا سب کچھ گیا نئی ساتھ دیتی تو مجھے ایرسٹ وارنٹ ہے یہ ہے ایرسٹ وارنٹ تو وہ فیک تھا وہ ایک طرح سے ایک طرح سے پتا چلا ایک طرح سے دیجٹل ایرسٹ ارمونی کا کتنے دن یہ چلا پورا یہ تئیس تاریخ کو انہوں نے فون کیا ہے اٹھائیس تاریخ تک چلتا رہا یہ اٹھائیس کو آخری انہوں نے دو چیک میرے سے لیے اور قریب دو تین بجے دو پر کو مجھے فون آتا ہے کہ آپ کا ایک آنٹ ٹھیک ہے تو کل یعنی 29th کی شام پانچ بجے تک سارا پیسہ آپ کے ایک آنٹ میں آ جائے گا ابھی میرے ہزبن کہہ رہے تھے کچھ نہیں آنا پر مجھے ایک امید تھی کہ شاید آ جائے کتنا ٹوٹل گیا بہتر لاک تو پھر کچھ اس کے بعد کوئی کنورسیشن ہوئی میں بتاتی ہوں اس کے بعد انہوں نے منڈے کو مجھے فون کیا صبح میں نے فون نہیں اٹھایا میں نے سائیبر والوں کو فون کیا کہ مجھے فون آیا تو انہوں نے کہا یہ نمبر آپ بلوک کر دو تو وہ نمبر تو میں نے بلوک کر دیا اس کے بعد کوئی کنورسیشن یا اس کے بعد کوئی کال تو اسے نمبر کیا آیا آپ کو کیسے پتا چلا پھر کیسے لگا آپ کو کہ میرے ساتھ تو تھگی ہو مجھے میرے ہزبن بار بار کہہ رہے تھے پھر شام کو میرا بھائی آیا تو بھائی نے پہلی کہا کہ یہ تو فیک ہے سارا اس نے اپنے ایک دو فرنڈز کو فون کیا کہ ایسا ایسا میری بہن کے ساتھ ہوا ہے تو پھر ہمیں وہاں وہاں سے سائیبر سیل سائیبر سیل سے فون آیا انہوں نے پوچھا پھر وہ لوگ یہاں آئے پولیس تھانے کے لوکل وہ لوگ بھی آئے انہوں نے سٹیٹمنٹ یہاں بھی لی پھر سائیبر سیل لے گئے وہاں پر وہ بہت ہیلپنگ تھے پولیس والے بھی ہیلپنگ تھے سائیبر والے بھی اب تک بھی وہ ہیلپ بہت کر رہے ہیں پر آگے کتنا آگے بڑھتا ہے وہ تو دیرے دیرے ہی پتا چکتا بہت جادہ ہو رہی ہے مہم دیجیٹل اریسٹ اور انویسٹمنٹ کے نام سے میرے بھائی کو بھی فون آیا سیم تو اس کو تو پتا تھا کہ یہ چل رہا ہے اس نے ان کو تھوڑا سا دھمکایا فون بند کر دیا پر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں بھی نہ اٹینڈ کرتی لیکن میرا جانا تھا چلا گیا اب کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ چلو پولیس تو کام کر رہی ہے آگے میسیج میں یہی دوں گی کہ سب سب ساوڑان ہو جائے کھالی بزرگ نہیں بچے بھی ساوڑان ہو جائے کوئی پتا نہیں کس کو کس طریقے ہم لوگوں کو بزرگوں کو یہ ایرسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے بچے تو نوکریاں ڈھونڈتے ہیں کسی کو اپنی ایڈمیشن کے لیے کچھ چاہیے تو ان جو جو ایمبیشنز ہوتے ہیں اس کے لیے وہ بلیک میل کر سکتے ہیں کوئی بھی بلیک میل نہ ہو ملکل نہ ہو اور ان خاص طور پر جو اس طرح کے کالز آتی ہیں اس طرح سے رینسوم کالز جو کرتے ہیں اس کو پہلے ویریفائی کرنا بہت سے ہوگی ہے وہ ویریفائی کرنا چاہیے پر کہاں سے کریں یہ بھی ایک ہے کہاں سے ایک طرح سے جب آپ کو ایرسٹ کر لیا آپ کہیں نہیں میں اپنے بچوں کو بھی فون نہیں کر پا رہی تھی ایک تو ڈر تھا کہ بچے گھبرا جائیں گے دور بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر پائیں گے اور دوسرا تھا کہ بچے کیا کہیں گے ٹھیک ہے نا ایک بار تو بچے کہتے ہیں ممی ان کی گلتی نہیں آپ کی گلتی ہے آپ نے دیئے اگر آپ کسی کو دو گئے اس نے تو لے نہیں ہے پر ایک بار پھر وہ کہتے ہیں نہیں ممی آپ کے ساتھ دھوکہ وہ بھی دونوں طرف سوچتے ہیں نا تو کئی جیسے میم نے بتایا پورا کس طرح سے پورا سرکمسٹانسز بنائے گئے اور جو فیک سی بی آئی بن کر فیک پولیس بن کر جس طرح سے ایک طرح سے دیجٹل ارسٹ اور یہ معاملے بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں چندگڑ میں کئی ایسے معاملے آئے ہیں ڈیلی میں ایسے معاملے آئے ہیں اور ایک یہ بہت بڑا ایک زیمپل ہے کوشش یہی رہنی چاہیے کہ جو اس طرح سے کالز آتی ہیں اگر آپ پورا ویریفائے کریں کیونکہ کوئی بھی اگر کوئی آفیسر کال کرے گا تو وہ آپ کو پولیس ٹیشن بلائے گا کوئی بھی آفیسر کال کرے گا اگر آپ کی کوئی گلتی نہیں کسی بھی طرح سے آپ کو نہیں تو آپ کو گھبرانے کی جورت نہیں ہے حالانکہ انہوں نے ایک طرح سے بھاپا پوری ڈیٹیل لی جیسے میم نے بتایا اور اس کے بعد ہی انہوں نے اپنا جو شاتیر طریقے سے پورا ایک ڈیجٹل ارسٹ جس کو کہتے ہیں سائیبر فراڈ اور بہتر لاکھ کی تھگی کری اس سے پہلے چندگر کے سیکٹر گیارہ میں ایسی لاکھ کی ایک محلہ سے تھگی ہوئی ہے یہ پورا ایک گینگ آپریٹ کیا جا رہا حالانکہ یہ بھی کچھ دن پہلے ہی سائیبر نے راجستان سے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو اس میں پوری انوالمنٹ تھی جن کے خاتوں میں گئے یا جن کے انوالمنٹ تھی اب اس معاملے میں بھی پولیس لگاتار کام کر رہی ہے کہ کس طرح سے پورا گینگ کام کر رہا ہے کہاں پہ ایکاؤنٹس میں کون کون سے ایکاؤنٹس میں پیسے گئے لیکن بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے کیسے بچا جائے